انہی دنوں یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی کا اجلاس بھی نیو یورک میں ہو رہا ہے اور کوارڈ کا پہلا سربراہی اجلاس جس میں پہلی بار چار بڑے ملکوں کے سربراہان بھی واشنگٹن میں مل رہے ہیں ملاقاتیں بائی لیٹرل ملاقاتیں شروع ہو چکی ہیں اور ہمارے ساؤت ایشیا کے ریجن کے کانٹیکس میں پرامنسٹر نینڈرہ موڈی کی پریزنٹ جو بائی لیٹرل ملاقات ہے جو کوارڈ سے ہٹ کے ہوگی جس میں توکو کی جا رہی ہے کہ افغانستان کا مسئلہ بھی اٹھے گا اور پرامنسٹر نینڈرہ موڈی کے حوالے سے یہ ایک دلچسپ صورتحال ہم آٹھ دس مہینوں سے دیکھ رہے ہیں جب سے جو بائی لن کی ایڈمیسٹریشن آئی ہے کہ وہ ان کے ساتھ بھی اسی طرح بڑیہ انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں جس طرح پیزنٹ ٹرمپ کے ریجیم کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں بلکہ مبسرین کا کہنا ہے کہ پیزنٹ جو بائی لن کی ایڈمیسٹریشن کے ساتھ بھارت کی ایڈمیسٹریشن کے بہت بڑیہ تعلقات ہیں ان سب پہ باتچیت ہوگی واشنگٹن سے ہمارے دوست اور بہترین تیزیہ نگار کامران بخاری صاحب کے ساتھ ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں اپنے ویڈیو لنک پر کامران صاحب ویلکم بہت اہم ڈویلمنٹس ہو رہی ہیں وہ افغانستان کا جو مسئلہ تھا ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا کابل ان کے ہاتھ میں چلا گیا مگر اب افغانستان کے حوالے سے کوئی بڑی خبر بھی دنیا میں نہیں آتی چونکہ لگتا ہے کہ خبریں جو ہیں وہ تیزی سے اپنا کینویس بدلتی ہیں آپ قوارڈ کو کیسے دیکھتے ہیں ساؤت ایشیا کے کانٹیکس میں اور چین کے ساتھ تعلقات کے کانٹیکس میں جی شکریہ طاہر صاحب دیکھیں قوارڈ تو بہت اہم ہے کیونکہ امریکہ نے جو اب چائنا کو آئیڈنٹیفائی کیا ہے ایس دی مین چیلنج مین جیو سٹیجک چیلنج پور واشنگٹن تو اس میں پھر یہ ہے کہ اپنا ریجنل الائنس بنا رہا ہے اور وہ ہم نے دیکھا قوارڈریلیٹرل سیکیورٹی ڈیالاؤگ جس کو ہم قوارڈ کہتے ہیں اس کی صورت میں جس میں امریکہ جپان انڈیا اور آسٹریلیا جو ہے وہ شامل ہیں تو اور اب چونکہ جو افغانستان سے انخلاہ ہو چکا ہے اور وہ اب پرانی بات ہو چکی ہے اس کو میں جو ہے وہ جنگ جو ہے اب ظاہر ہے اس کی وہ اہمیت نہیں رہی اسی وجہ سے انخلاہ بھی ہوا تو تھوڑی دیر ہوگی ویسے تو جنگ کی اہمیت ختم ہوئے بڑا زمانہ ہو گیا تھا لیکن یہ نکلتے نکلتے بھی ٹائم لگ گیا لیکن اب چونکہ نکل گئے ہیں تو اب فوکس جو ہے ظاہر ہے بینڈویٹھ جو ہے وہ چائنہ کی جانب ہے تو اس میں یہ ہے کہ یہ تین چار ملک جو ہیں امریکہ کے علاوہ جو تین ملک ہیں ان کو اہم پارٹنر سمجھے جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ ان کی جو پرٹسپیشن ہے قوارڈ میں ظاہر ہے ان کے سائز کے لحاظ سے ان کی کیپیبلیٹی کے لحاظ سے ہے تو اس میں دیکھیں تو جو ہے جاپان تو ویسے ہی نورت پسیفک کے اندر نورت ایشیا کے نورت اسٹ ایجیا کے اندر جو ہے وہ امریکہ کا اعلائے بڑا درینہ اعلائے ہے اور وہ امریکہ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے کہ وہ سیکیورٹی کے لیے بالخصوص جو ہے صرف چین نہیں ہے وہاں پہ نیبر ہوت میں نورت کریہ بھی ہے جو کہ صرف جاپان کے لیے پریشانی نہیں بلکہ ساؤتھ کریہ اور تائیوان کے لیے بھی پریشانی ہے پھر آسٹریلیا ہے چونکہ آسٹریلیا جو ہے وہ اپنا سادن ہیمسفیر میں ہے پسیفک کے اور وہ بھی ظاہر ہے ایک امریکہ کا درینہ اعلائے ہے اور اس کو بھی جو ہے وہ چائنہ کے ساتھ جو ہے خدشات ہیں کوکہ ٹریڈ بھی ہوتی ہے اسی طریقے سے پھر جو ہے انڈین اوشن بیسن کے اندر جو ہے وہ انڈیا ہے لیکن یہ ہے کہ انڈیا چونکہ اس تھییٹر سے ریمووڈ ہے اور انڈیا اور جو چین کا جو مقابلہ ہے وہ ایک طرح سے فروزن ہے چونکہ ہملائیہ کی جو پہاڑیاں ہیں وہ بارڈر بنتی ہیں چائنہ اور انڈیا کا تو وہاں جو ہے زیادہ موومنٹ کی گنجائش نہیں ہے نہ چین کے لیے نہ انڈیا کے لیے اسی وجہ سے جو ہے وہ چھوٹے موٹی جھڑپیں تو ہوتی رہتی ہیں جو حالی میں پچھلے سال ہوئی تھی جو بڑی جھڑپ ہوئی تھی لڈاہ کے ایریا میں تو وہ گلوان ویلی میں جو کشمیر کے علاقے میں تو وہ اس کے علاوہ تو انیس سو باسٹھ سے جو ہے وہ ایک طرح سے جنگ جو ہے وہ فروزن ان ٹائم ہے امریکہ ام سوری ہے انڈیا اور چین کے درمیان لیکن یہ ہے کہ ٹریڈ کا ایشو ہے اور چائنہ جو ہے وہ اپنا ٹریڈ کے اعتبار سے اقتصادی اعتبار سے جو ہے وہ اُبھرا ہے اور اس کو اس چیز کو اس چیلنج کو ٹیکنالوجی بھی بیچ میں آ جاتی ہے اس کو کس طریقے سے چیلنج کیا جائے گا گو کہ ملیٹیرلی چائنہ جو ہے وہ اوور ریٹڈ ہے ملیٹیرلی جو ہے وہ اس کے پاس اس قسم کی صلاحیت اور قوت نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر جتنی بھی اب جو ہے وہ آلائنسز یا میکنزمز امریکہ جو ہے وہ بروے کار لا سکتا ہے چائنہ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ لائے گا تو ابھی حال ہی میں جو ہے پچھلے ہفتے وہ آناؤنس ہوا کچھ دن پہلے جو جس میں نیو زیلنڈ آسٹریلیا اور یوکے کے ساتھ جو نیا جو ہے نا آلائنس بنایا گیا ہے آکس کے نام سے آکس کے نام سے یوکے یو ایس کے نام سے تو اس میں وہ بھی ایک ایک میکنزم ہے اس میں انڈیا نہیں ہے شامل کو لیکن یہ ہے کہ وہ ایک جو فائیو آئیز کا ایک سب سیٹ ہے ظاہرہ اس میں اپنا کینیڈا نہیں ہے اور میں ماتھی چاہتا ہوں اس میں نیو زیلنڈ بھی نہیں ہے وہ آکس کے آسٹریلیا یوکے اور یو ایس ہیں تو یہ مختلف قسم کے جو میکنزمز ہیں امریکہ اس کو کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ جو ساؤتھ ایسٹ ایجن سٹیٹس ہیں ان کے ساتھ بھی کو ارینجمنٹ ہو کیونکہ وہ بھی جو ہے تحفظات ہیں تو یہ چیزیں آپ کو اب جو ہے وہ اب بتدریج بلکہ میں یوں کہوں گا کہ جو ہے بہت ریلیٹیبلی تیزی کے ساتھ آپ کو اس قسم کی جو ہے ڈیولپنٹ نظر آئیں گے دیکھئے کامران بہج صاحب آکس میں یہ کہا گیا کہ امریکہ ان کو نیوکلئر میرین جو ہیں سب میرین وہ دے گا جس پہ فرانس نے بڑا احتجاج کیا چونکہ ان کی ایک ڈیل چل رہی تھی لیکن آسٹریلیا نے کہا کہ آپ ہمیں نیوکلئر نہیں دے رہے تھے اس لیے وہ ہمارے کام کی نہیں تھی وہ تو خیر ایک الگ بحث ہے بھارت کا جو خاص طور پر الائنس ہے امریکہ کے ساتھ یہ اب کچھ سالوں سے نیا مجھے نظر آ رہا ہے ورنہ بھارت نون الائنمنٹ موومنٹ کے ساتھ رہا پاکستان کا زیادہ تعلق ہوتا تھا امریکہ کے ساتھ اب بھارت کا بہت زیادہ ہو گیا کاروباری سطح پر بھی ابھی آج ہی پریزنڈ بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ ایک بلین ویکسین کی ڈوزز بھارت سے بنوائیں گے تو بھارت اس منظر نامے میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ افغانستان کے مسئلہ پر بھی امریکنز اور پریزنڈ بائیڈن بزاتے خود پریزنڈ پرائیم نیسٹر نیرہ موڈی کے ساتھ بات چیت کریں گے تو اس نئی ڈویولمنٹ کو بھارت کی جو اس سین میں ایک بہت بڑا جو ایک پلئیر بننے کا عمل ہے وہ آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ میں بھارت کو ابھی جو ہے وہ جنئر پارٹنر سمجھتا ہوں اس پورے کھیل کے اندر کیونکہ بھارت کے کچھ کنسٹرینٹس ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک تو اتنی بڑی ایکانومی نہیں ہے تو مارکٹ ضرور ہے بہت بڑی ساؤت ایزیا کے لحاظ سے بہت بڑی ایکانومی ہے لیکن چین کے مقابلے میں بہت چوٹی ایکانومی تو لیکن یہ ہے کہ آپ امریکن پوائنٹ او یو سے آپ کو جتنے بھی جو ہے ویلنگ پارٹنرز جو ہے وہ چینی کی جو ہے وہ وہ اسطلاح ہے کوالیشن آف دو ویلنگ تو وہ اس کو اگر آپ لینگز کے طور پر دیکھیں تو اس طرح کے الائنسز وہیں بنتے ہیں جہاں پہ وہ کوالیشن جو ہے وہ ویلنٹیرلی ہوتی ہے تو ظاہر ہے بھارت کے تحفظات ہیں بے شمار چین سے لے کے کوکچین کے ساتھ بہت بڑا تجارتی ریلیشنشپ ہی ہے لیکن بھارت کا جو ایک بائی لیٹرل جو ہے نا وہ جو کہہ دیں سٹرگل ہے چائنہ کو لے کے پھر بھارت کے پوائنٹ او ویو سے چین کے جو پاکستان کے ساتھ تعلقات ہیں اس میں بھی جو ہے وہ اور بھی پیچھے لے آتی ہے تو بھارت کی طرف سے ایک سٹرٹیجک انٹینٹ ہے کہ چائنہ کو کہ چیلنج کو کاؤنٹر کیا جائے اور امریکہ جو ہے کے ساتھ مل کے کام کیا جائے کیونکہ امریکہ کے بھی اور چائنہ کے بھارت کے جو انٹریسٹ ہیں وہ کنورج کر رہے ہیں اور اس طریقے سے بھارت ساؤت ایجیا کے اندر اور مجموعی طور پر انڈین اوشن بیسن کے اندر جہاں پر بہت زیادہ چائنیز انٹریشن ہو چکی آلریڈی وہ جو ان کی سٹرنگ آف پرل سٹرٹیجی ہے جو وہ پورٹس بنا رہے ہیں میان مار سے لے کے کیونکہ پتہ نہیں آپ کے کتنے دیکھنے اور سننے والوں کو پتہ ہے کہ سی پیک تو پاکستان کے اندر ہے چائنہ اس کے پیرلل جو ہے ایک سی میک بھی بنا رہا ہے میان مار کے اندر چائنہ میان مار اکنومک کوریڈور جو کہ پھر کنیکٹ ہوتا ہے اپنا انڈین اوشن بیسن کے ساتھ سرکل بناتا ہے انڈیا کے جو میریٹائم وارٹرز کی کیونکہ پھر ایک پورٹ میں ان والمنٹ ہے بنگلہ دیش کے اندر بھی پھر شری لانکہ کے اندر بھی اسی طریقے سے مالویز اور پھر اس کی کنیکشن جا کے ملتا ہے گوادر کے ساتھ تو یہ ایک چیلنج ہے بھارت کے لیے کہ بھارت اس طریقے سے انسرکل نہیں ہونا چاہتا تو اس کے انٹرسٹ میں ہے کہ اگر امریکہ چاہ رہا ہے کہ وہ چائنہ کو جو ہے کاؤنٹر کرے تو انڈیا جو انڈیا کر کیا سکتا ہے اپنا کانورسیشن اور اس میں میں سمجھتا ہوں وہ کنسٹریٹس ایک تو یہ ہے کہ جو ہائی سیز پہ پاور پوجیکشن کیبیلٹی ہے بھارت کی وہ وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے چین کے مقابلے میں اور اس وقت سے لیمیٹیڈ ہے اور میں سمجھتا ہوں اسی وجہ سے شاید وہ خبر جو ہے نکلی تھی اس وقت ٹرمپ اتظامیہ کے آخری دنوں میں کہ سکیٹری اس وقت تھے دیفنس مارک ایس پر انہوں نے انانونس کیا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ فرسٹ فلیٹ کو واپس لا رہا ہے جو ڈی کمیشن ہو گئی تھی ورلڈ وارڈ ٹو کے بعد اور اس کو بیس کرنے کی بات کی گئی تھی یا سنگاپور میں یا جو ہے آسٹریلیے کے قریب انڈین اوشن بیسن کے اندر اس کو تائینات کرنے کی کوشش بات کی گئی تھی تاکہ جو ہے چین کے کاؤنٹر میں یہ بھی مدد کیونکہ ویسٹرن پسیفک میں تو امریکہ کا بیڑی جو بیری بیڑے ہیں وہ تو ہیں اور پریزنس ہے پسیفک کمینڈ ہے اور ادھر سنٹرل کمینڈ ہے تو ان کے جو بیچ میں ڈسٹنس ہے جو انڈین اوشن کے اندر پریزنس خلا تھی اس کو ری اسٹیبلش کرنے کے لیے فرسٹ پلیت کی بات کی گئی تھی اور اس کا جو انٹینشن کے پیچھے جو کیلکلس تھا اس میں یہ بھی تھا کہ وہ بھارت کو بھی بہت سال لگیں گے کہ وہ انڈین اوشن میں کسی موثر فعل طریقے سے پاور پروجیکشن کی بلیٹی کر سکے ان اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہا تو اس وقت جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے بڑی اگرچہ بائی لیٹرل میٹنگ شروع ہو چکی ہے کوار کی اس میں آپ کیا توکو کرتے ہیں چونکہ پوری دنیا کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں اور چاروں بڑے لیڈر اکٹھے ہو رہے ہیں پہلی بار سربراہ انہ میٹنگ ہو رہی ہے کوار کی اور چائنہ اپنے تحفظات کا بھی اظہار کر رہا ہے تو آپ کیا فردر ایکشن اس گروپ سے توکو کرتے ہیں جس پر چائنہ بھی انرو ہوگا یا اس ریجن میں کس طرح کی تبدیل آپ کو نظر آتی ہے جی اس کو اگر آپ اپنا صدر جو بائیڈن کے پولیٹیکل اور امریکہ کے جیو پولیٹیکل جو محرکات ہیں ان کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس وقت صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے ایک بہت ہی مطلب جس کہہ ہیں مشکل وقت سے گزرے ہیں خاص طور پر افغانستان کے انخلاص سے ان کو ایک جو ہے سٹرونگ پوزیشن دکھانی ہیں بینل اقوامی سطح کے اوپر اور پھر اپنا جو بائیڈن انتظامیہ ہے اس کو یہ بھی کہنا ہے کہ اچھا بھائی آپ وہ کہہ رہے تھے کہ چین کو آپ نے کاؤنٹر کرنا ہے آپ کا جو سٹریٹیجک گائیڈنس ڈاکیمنٹ تھا جو آپ نے فروری وقت ان کی انتظامیہ کا پورے کا پورا جو فوکس ہوگا وہ چین کو کاؤنٹر کرنے میں ہوگا تو اب لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیسے کریں گے تو یہ جنرل اسیمبلی کا اجلاس بزاتے خود تو کوئی بڑی بات نہیں ہوتی لیکن یہ ہے کہ یہ ایک اینیول وینیو ہے اندر نہیں ہوتے کیونکہ وہاں تو صرف تقریریں ہوتی ہیں مختلف سربراہ مملکت آتے ہیں اور اپنی تقریر کر کے چلے جاتے ہیں لیکن جو اہم ترین جو اس وینیو کے اوپر جو ایونٹس ہوتے ہیں وہ سائیڈ لائنز کے ہوتے ہیں وہ اس طرح جیسے ایک کوارڈ کی میٹنگ ہو رہی دوران جو ہے کہیں صدر اس وقت کے جو صدر تھے حسن روحانی ان کی کہیں براک اوبامہ سے ملاقات تو نہیں ہونے والی بہت بازگشت تھی تو یہ موقع ہوتا ہے اس قسم کی ملاقات ہونے کا جو ایکسیڈنٹل ملاقات بھی کہتے ہیں لیکن یہ جو کوارڈ کی میٹنگ ہے یہ تو پہلے سے ارینجڈ ہے اور یہ موقع ہے امریکہ کے لیے خاص طرف صدر جو بائیڈن کے لیے کہ وہ انویل کریں کہ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں اب ظاہر ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں اس دن تو ڈسکس نہیں ہوں گی یہ تو پہلے سے ڈسکس ہو رہی ہیں جو نرندر موڈی کے لیٹرل لیول کی اوپر گفتگو چل رہی ہے آسٹریلیا کے ساتھ چلی رہی ہے تو یہ ساری چیزیں پہلے سے ہو چکی ہیں وہاں اس ملاقات کے دوران یہ موقع ہوگا انویل کرنے کے لیے اب یہ کوارڈ کیا کرے گا کیسے چائنا کو ڈین کریں گے تو میں سمجھتا ہو یہ ایک موقع ہے یہ بتانے کا کہ ہاں بھئی اب عملی طور پہ امریکہ اور اس کے جو آلائز ہیں وہ چین کے خلاف کس قسم کی کاروائی کر سکتے ہیں اور کریں گے دیکھئے کوارڈ کے ساتھ اب یوں لگتا ہے کہ افغانستان سے امریکی افواج کے نکل ہوئی ہے اب افغانستان جو ہے اس کی سرحدیں چین کے ساتھ ہیں اور افغانستان کی اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے وہ انتہائی جسے کہتے ہیں کرائیسز کا شکار ہے پیسے نہیں ہے کلیریٹی نہیں ہے ابھی انہوں نے گورنمنٹ بھی تشکیل دی اور پھر دو ایک روز پہلے انہوں نے نئی کچھ وزیر اور انڈکٹ کیے ہیں اور ایران نے بھی بڑے خدشے کا اظہار کیا تھا پنشیر میں جو کچھ ہوا اس وقت آپ کو اس کانٹیکس میں کیا لگ رہے کہ کیا کوارڈ کے اس اجلاس میں افغانستان کی صورتحال اور ایران کی صورتحال بھی زیرے بحث آئے جی میں سمجھ ضرور آئے گی لیکن اس میں دو ایک پہلو ہیں پہلا پہلو تو یہ ہے کہ بہت زمانے تک چین بلکہ چین نہیں روس بھی اور ایران بھی اس بات سے بہت خوش تھا کہ امریکہ جو ہے وہ افغانستان میں پھسا وی اور اپنے پیسے خچ کر امریکہ کے لئے مسئیبت ہے اب چونکہ امریکہ نے اور پھر اس کا فائدہ بھی چین نے بہت اٹھایا چین نے بیس سال جو امریکہ نے وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا اسنشلی پورے خطے کی جو ہے وہ سیکیورٹی کا چارڈ سنبھال ہوا تھا کیونکہ کم افغانستان کے اندر اگر امن نہیں ہے لیکن افغانستان سے باہر بدمنی نہیں پھیل رہی تو اس کا فائدہ کیا ہوا اس کا فائدہ ہوا سی پیک بن گیا چین نے پاکستان میں آکے انویسمنٹ کی کیونکہ اس کو سیکیورٹی کے کوئی ایشیوز نہیں دے نا وہ امریکہ سنبھال رہا تھا تو ایک طرف خوش تھے لیجیا میں دیکھا کازخستان کے ساتھ بلخصوص اور پھر بعد میں اب یہ اعلان کیا گیا ہے حال ہی میں اس مارچ میں کہ ایران کے اندر بھی ایکسٹینڈ ہوگی بی آر آئے اور انتظار ہو رہا ہے کہ نوکلئر ایشیو کے اوپر دوبارہ نوکلئر ڈیل آئے تاکہ سینکشنز دھٹیں اور چین وہاں پہ کوئی اپنی انویسمنٹ کر سکے تو یہ سیچویشن اب اتنی آسان نہیں رہی ہے امریکہ کے انخلاق کے بعد چین کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو چکا ہے کہ اب ایسا تو نہیں کہ جو طوفان بتمیزی افغانستان کے حدود عربے کے اندر ہے وہ پھیل کر سنٹرل ایزیا میں جائے پاکستان میں تو آئی رہا ہے اور پھر ان کے لیے مزید جو ان کا بی آر آئی کا پروجیکٹ ہے جس میں انہوں نے بے تہاشا پیسے خرش کیے میں وہ کہیں اس ساری چیز کو نقصان تو نہیں پہنچ جائے گا تو امریکی پوائنٹ او یو سے آفغانستان کا انخلاء ایٹس سیلف چائنہ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ٹھک ٹھاک ہے تو اب چائنہ جو ہے وہ اس طریقے سے سٹیم رول نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو دست دفعہ سوچنا ہے کیونکہ چین آفغانستان انسٹیبل ہے اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چین کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں جو ملاقاتیں ان کے عودے دار کر رہے ہیں بالخصوص ان کے مختلف جو طالبان کے ملہ لیڈر ہیں ان کے ساتھ جو فوٹو آپس ہو رہی ہیں وغیرہ وہ اسی چیز بات کی جو ہے وہ علامت ہیں کہ چین جو ہے وہ اب بہت زیادہ تشویش کا شکار ہے کہ بھائی اس افغانستان جو ہے وہ کس کروٹ جو ہے بیٹھے گا اور اس کے مزیر اثرات چین کے مفادات کی اوپر کس حساب سے پڑھیں گے تو ایک تو یہ بات ہے تو یعنی کہنے کا مقصد یہ امریکہ کو زیادہ کرنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے تو ایک تو یہ ہے دوسری جانب جو ہے وہ ویسٹرن پسیفک کے اندر چونکہ جو ایکٹرز ہیں کوارڈ کے امریکہ سے ہٹ کے جو ہیں جو اور آسٹریلیا وہ جو ہیں وہ خطے کے اندر ہیں یعنی ویسٹرن پسیفک کے اندر ان کے ملک ہیں ان کا جغرافیہ لگتا ہے بھارت کا نہیں لگتا تو وہاں پہ ابھی تو فیلحال چین کے پاس اتنی صلائیت بلو وارٹ نیوگیشن کیپیلیٹی یہ چیز بھی ظاہر ہے اور ریٹیڈ ہے کم اس کم جو ہے وہ تیس چالیس سال لگتے ہیں کسی ملک کو بشرت کہ کوئی بیچ میں رکابتے نہ ہو کہ وہ بلو وارٹ نیوگیشن کو کیپیلیٹی کو ایکوائر کر سکے کیونکہ اس سے زیادہ جو ہے آپ کو وہ پوری کی پوری جو ہیومن مشینری ہے جو سٹرکچر ہے جو آرگنائزیشن ہے جو پروسسیز ہیں جو کہ جن کا تعلق جو ہے ایکسپیرینس ایڈمرلز کی اوپر ہیں ایکسپیرینس نیوی آفیسرز ہیں جو کہ پوائنٹ اے سے لے پوائنٹ بی تک جس کے اوپر آپ یہ تجربہ لے کے آتے ہیں جاپان کا جو ہے جو حملہ کیا تھا پرل ہاربر کے اوپر ورل وار ٹو کے دوران وہ اس وجہ سے تھا کہ ایک دن اچانک جاپان نے جو ہے وہ جہاز جو ہے وہ بھیج دیئے ان کے پاس تجربہ کار نیوی تھی چائنا کہ وہ جو ہے فلانٹ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ بیڑی یہ ائر کاریئر بنا دیا اور یہ ہو گیا وہ شروعات ہے تو اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ وہاں جو کاروائی ہوگی پسیفک بیسن کے اندر جامان اور آسٹریلیا کو لے کے وہ ہوگی کنٹینمنٹ پالیسی ہو وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے جو فیوچر ہے ابھی ان کو وہاں پہ خطرہ نہیں ہے تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بزنس بزنس کو مزید فعال کریں گے وہاں ان کو بہت بڑا اقدام کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ وہ بیس بنا ہیں وہاں پہ مزید لیکن میں سمجھ تو بہت بیس ہیں وہاں پہ امریکہ کے لیے وہاں اتنی بڑی رد و بدل نہیں آئے گی پالیسی کے اندر ٹیکٹکس کے لیول کے اوپر جہاں پر چین پیسے خچ کر رہا ہے وہ سنٹرل ایجیا اور سنٹرل ایجیا وہ واحد روس کا زیادہ ہے چونکہ وہ امپیریل پاور رہ چکا ہے اور چین جو ہے وہ چونکہ اپنے پیسے کے بلبوتے کے اوپر اب وہ وہاں پہ پینٹریٹ کر رہا ہے تو یہ امریکہ وہاں ابھی نہیں ہے امریکہ کے اس طرح کے تعلقات نہیں ہے امریکہ کی پرائیورٹی لیس پہ نہیں تھا بلکہ میرا جو مضمون ہے وال سٹری جنرل والا وہ بائیڈن الزامیہ کو تلقیم کر رہا تھا کہ اب وقت آگیا ہے کہ امریکہ اس کو مزید دلے نہیں کر سکتا کہ سنٹرل ایزیا کے اندر اپنے تعلقات بہتر کرے بلکہ اس کی اوپر میں ایک بڑی ریپورٹ بھی لکھ رہا ہوں کہ کس طریقے سے کازخستان کے تھو جو ہے امریکہ اپنا وہاں پہ انفلونس پھیلا سکتا ہے اور اس طریقے سے افغانستان کا انخلاء ہے اس کے جو مزیر اثرات اس کے طرح پڑھیں گے وہ بھی مینج کیا جا سکتے ہیں چین کو بھی مینج کیا جا سکتا روس کو بھی مینج کیا جا سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ویسٹر پسیفک جو ہے وہ ان قریب تھییٹر نہیں بننے والا ان قریب تھییٹر جو ہے وہ سینٹرل ایزیا ہو گا آپ نے اہم نکتہ اٹھا ہے آپ نے کہا جو ان قریب تھییٹر ہو گا وہ سینٹرل ایشیا سینٹرل ایشیا کے پہاڑوں تک پھیل رہا بڑا اہم آپ نے نکتہ پیش کیا کہ امریکہ کا ابھی جو فوٹ پرنٹس ہیں سینٹرل ایشیا میں وہ لائٹ ہیں چونکہ رشیا ادھر ہے چائنا ادھر ہے تو امریکہ کی ضرورت ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سینٹرل ایشیا پہ ان کے فوٹ پرنٹس ہوں جیسا کہ آپ نے سجیسٹ بھی کیا ایڈمیسٹریشن کو وال سٹیٹ جرنل میں جو آپ کا چھپا آرٹیکل اس کے تحت کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ اس ضرورت کو شدہ سے محسوس کر رہا ہے اس پہ کیسے عمل ہو گا جی بہت اچھا بہت گہری ہیں خطے کے اندر امون ملکوں میں روسی زبان جو ہے وہ عام طور پہ استعمال کی جاتی ہے روس کے جو باشندے ہیں وہ وہاں ہیں ان کی تجارت ہے روس کے ساتھ روس کی فوجی جو ہے اپنا ریلیشن شپ ہیں سو آن سو پور لیکن یہ سب کو پتا ہے روس جو ہے فائنینشل ایکنومکل ویک ہو رہا ہے اور اس کا جو فورکیسٹ ہے وہ یہ ہی ہے اور اس کی اوپر میں کئی دفعہ لکھ بھی چکا ہوں بول بھی چکا ہوں کہ روس کا بتدریج وہاں سے فٹ پرنٹ جو ہے وہ اکھڑنا شروع ہو گیا تو لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے امریکہ کے لئے کیونکہ جہاں روس کا فٹ پرنٹ جو ہے وہ رسیڈ ہو رہا ہے وہ کم ہو رہا ہے چین کا بڑھ رہا ہے تو یہ بڑا ضروری ہے کہ امریکہ جو خلا پیدا ہو رہی ہے وہ چین نہ اس خلا کو پر کرے اور پھر یہ ہے کہ صرف چین نہیں ہے سنٹرل ایزیا نہیں کاکسس جو ہے جو ٹرینز کیسپین علاقہ ہے وہ اس میں بھی ماضی میں بہت سارے علاقے جو اس وقت روس کے انفلوئنس میں پہلے کنٹرول میں تھے جیسے کہ آزربائیجان آرمینیا وغیرہ جو کتا تھا جورجیا وغیرہ یہاں تک کہ چچنیا تک کا جو علاقہ تھا وہاں پہ پرشن ایمپائر کا کنٹرول تھا یہ علاقے ارلی نائنٹین سنچلی میں روس نے جنگ کی جیت کی صورت میں ایران سے لیے تھے اب اگر ایران کا اثر اصوخ بڑھے تو یہ بھی امریکہ کے چیلنج ہے دوسرا یہ کہ ترکی کی نظریں بھی اس علاقے کی اوپر ہیں اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ ساؤت کاکسز کے اندر جو نگورنو کارباد کی جنگ تھی جو پچھلے سال تک منجمت تھی اس میں درمیٹک تبدیلی آئی ہے کیوں کیونکہ ترکی نے فوجی انداد کی ازربائیجان کی اور آرمینیا سے بہتر علاقے انہوں نے چھین لیے کیوں کیا کس لیے یہ ترکی کر رہا ہے اس لیے کر رہا ہے کہ ترکی ایک تو اس علاقے کی جو نیچرل گیس ہے اس کو حاصل کرنا چاہ رہا ہے اور اپنے آپ کو ایک ٹرینزٹ سیٹ کے تھو جو ہے وہ جو آزر آزری نیچرل گیس کے جو درامداد اپنا نیچرل گیس کے تو بجائے اس کے کہ ترکی وہ جو اس کی بھاری ڈیپینڈنسی ہے روس کی اوپر نیچرل گیس کو لے کے قریب قریب چالیس پینت آلیس پچاس پرشن تک جاتی ہے جو کنسومشن ہے نیچرل گیس کی اینیول ترکی کی اس میں از مچ از 40 50 پرسن وہ روس سے پوری ہوتی ہے یہ ڈیپینڈنسی کم کرنا چاہ رہا ہے ترکی تو اس علاقے کے اندر کازخستان بھی ہے ویسے یہ وہ علاقے ہیں جو کہ ایتنک ترکک ہیں جن کے ترڈیشنل ریلیشنشپ ہیں گوئنگ بیک سنچریز ٹرکی تو کیونکہ آرٹمن ایمپائر جو تھا ان کے جو لوگ تھے وہ یہی سے آئے تھے ان علاقوں سے ہجرت کر کے آئے تھے تو ان کے ایک ترڈیشنل ایتھنک ہسٹوریکل لنگویسٹک تعلقات ہیں تو اس کو دوبارہ اسی ویسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ترکی جو ہے وہ ابھی میں نے ایک بہت بڑا پودکیسٹ کیا تھا آوال نیوز کے ساتھ جو ترکی کا ایک میڈیا ارگنیزیشن ہے کہ ترکی کیوں یہ اتنا زیادہ انٹریسٹڈ ہے طالبان سے بات چیف کرنے کے لیے تو وہ اور یہ خاص طور پہ جو ائرپورٹ کی سیکیورٹی تو ایک چھوٹی چیز تھی تو ترکی بھی اس علاقے میں اپنے آپ کو بڑھا رہا ہے تو بحثیت سوپر پاور امریکہ کے پاس بہت ساری وجوہات ہیں کہ اس ساری سیچویشن کو منج کریں لانگ ترم اس میں منج کرنے کے لیے اس کو پہلے سے تعلقات بنانے ہوں پھر جیسے آپ کی کسی پیسی شو میں میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ پوس سووییٹ سٹیٹ ہیں جو کہ اگر دیموکرٹائز نہیں بھی ہو رہے ٹھیک ہے لیکن وہ کم از کم جو پولٹیکل ایکنومک دیولپمنٹ کر رہے ہیں جو اور روس کا نظام تھا سوویٹ یونین کا نظام تھا اس سے تیس سال ہو چکے ہیں اس سے وہ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں ٹرینزیشن میں ہیں ٹرینزیشن پولٹیکل ایکنومی سے تو یہ ان کا ضروری ہے کہ ان علاقوں کو جو گلوبل فری مارکٹ کا نظام ہے اس کے اندر لائے جائے اس کو بہتر انٹیگریٹ کیا جائے کازخستان اس میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہے کیونکہ کازخستان کی ایکانومی سب سے بڑی ہے وہاں پہ سب سے زیادہ سٹیبل پائیدار ملک مضبوط پولٹیکل ایکانومی تو امریکہ کے پاس بہت ساری وجوہات ہیں اور بہت سارے طریقے کار ہیں کہ وہ بائی لیٹرل ملٹی لیٹرل ریلیشنز بنا کر ٹھیک ہے تو وہ اس علاقے کے جس کے تحت کھٹے کو مینج کرنے کے لیے بہت زیادہ کام نہیں کیا کیونکہ امریکہ کی جو بینڈویڈ تھی اور وہ فوکس نہیں کر پائے لیکن بڑا ضروری ہے کہ اس خطے کے اندر امریکہ اپنے آپ کو پھیلائے اور پارٹنر کے ساتھ کام کرے ترکی ایک پارٹنر بن سکتا ہے کازخستان کا میں نے پہلے ذکر کیا اور ازویکستان بھی بن سکتا ہے ترک منستان اور تاجکستان شاید اس کا نہ بن سکھیں کازخ خرگستان شاید ہو لیکن وہ چھوٹا ملک ہے اور چائنہ پہ زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے لیکن یہ کے پارٹنر بن سکتے ہیں ایسا نہیں کہ امریکہ کے پاس ٹولز نہیں ہیں اس خطے کے اندر چائنہ کے لیے راستے میں روکاوٹ ہیں ڈالنا لیکن جیسے میں نے پہلے ذکر کیا امریکہ کے پاس ٹائم ہے یہ دیولپ کرنے کے لیے کیونکہ قدرتی طور پہ افغانستان سے جو انخلا ہوا ہے اس نے چین کے لیے ایک بہت بڑا سٹریٹیجک مہمہ کر دیا آپ نے دوس کہا سوری میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں بھارت بھارت بھی اس علاقے کے اندر اپنی تجارت بڑھانا چاہ رہا ہے اور براستہ ایران بڑھانا چاہ رہا ہے اس کے اوپر ہماری نیو لائنز اسٹیوٹ نے دسمبر دو ہزار بیس میں بہت بڑی ریپورٹ پیش آیا کی تھی کہ کس طریقے سے کرنا چاہ رہا ہے اور وہ ایک ایک سٹریجک ایکنومک پلان کے تحت لیکن پیچ میں ایران کا ایشو ہے ایران کے ساتھ امریکہ کے تعلقات ٹھیک نہیں تو بھارت کا اس خطے کے ساتھ تجارت کرنے کا وہ ایران سے ہو کے جاتا ہے کیونکہ پھر بیچ میں افغانستان میں طالبان کی حکومت آ چکی ہے تو سنٹرل ایزیا سے بھارت جو ہے وہ کٹ سا گیا ہے جی آپ نے درست کہا کہ اس وقت کی جو وہاں کی جیو پولیٹکس ہے اس کے مطابق اب بھارت کا برائے راست کوئی باؤنڈری نہیں ملتی باکستان کے ساتھ اچھے تلکات نہیں افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے اور سنٹرل ایشیا کے جو جو پانچ ملک ہیں وہ افغانستان کے ساتھ ٹیچ کرتے ہوئے سیدھا یورپ لے کے پر بھی تھوڑی سی روشن ڈالی ہے اس سارے ریجن میں پاکستان بھی تو بیٹھا ہوا جو اپنی سٹریٹیجک ڈیپت کا کلیم بڑے عرصے سے کر رہے ہیں لیکن اب وہ ویلیو نہیں رہی امریکہ ان سے وہ بات نہیں کرتا جو کبھی ان کے ساتھ بات ہوا کرتی تھی افغانستان کی حکومت جو ہے اب طالبان کی صورت میں وہ بھی پاکستان کے ساتھ انپریڈکٹیبل تعلقات کی بنیاد پر کھڑی ہے اور اس ساری سوٹیل میں پاکستان کے پاس کیا چوائس بچتی ہیں کوئی ہمیں عمل پاکستان کی طرف سے نظر نہیں آتا اکنامک ڈانچہ بہت خراب ہے جو موجودہ حکومت ہے اور ان کے عوضے دار ہیں وہ کنیکٹیوٹی اور ٹریڈ کی بات کرتے ہیں یہ میں آپ کے شو میں پہلے بھی کہہ سکت چکا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے لیکن اس کا دار ومدار جو ہے وہ افغانستان کی صورتحال پہ ہے ایک طالبان افغانستان جس کی جو ہے نیگٹیو اثرات پاکستان پہ پڑھ رہے ہیں اور پڑھیں گے مزید اس صورتحال میں پاکستان کا سنٹرل ایزیا کے ساتھ کنیکٹیوٹی اور ٹریڈ بہت مشکل چیز ہوگی لیکن میں سمجھتا ہوں اس میں بہت زیادہ آؤٹ 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 ستنکنگ کی ضرورت ہے اور ماضی میں میانواز شریف کی حکومت نے دو دفعہ یہ اٹمٹ کرنے کی کوشش کی تھی اور ایک دفعہ پیپلز پارٹی کے حکومت نے بھی اٹمٹ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات نارملائز کرنا یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کے حالات جو ہیں وہ کوئی بہت اچھے ہو جائیں گے کوئی دوستی ہو جائے گی کوئی امن ہو جائے گا یہ نہیں آپ ان کو تیمپریچر کو ریڈیوز کریں اور اس کو مینج کرنے کی کوشش کریں یہ ہو نہیں سکا اپنا اس دور میں جبکہ کانگرس کی حکومت تھی کہ جہاں پر بڑی کوشش کی گئی تھی بلکہ واج پائی صاحب کی حکومت کے دور میں بھی کوشش کی گئی تھی لیکن اب جو پولٹیکل کلچرل جو خطے کے اندر صورتحال ہے کہ اسلامیزم جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان پہ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ انفارم کرتا ہے پاکستان کے بیہیویر کو اسی طریقے سے جو ہے وہ موڈی گورنمنٹ کو فورس کرتا ہے کیونکہ یہ ان کی کنسٹیچونسی ہے وہ ایسا کوئی کدم نہیں اٹھا سکتے کہ جو اپنی کنسٹیچونسی کو ناراض نہیں کرے گا یہ ان کی کنسٹیچونسی ہے تو وہ اس صورتحال میں اب دونوں خاصا مشکل ہے کیونکہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں اور اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک پاکستان بھارت کی ایشو کو ڈیل نہیں کرے گا تو وہ اور ایشوز کو ڈیل نہیں کر پائے گا کیونکہ تجارت جو ہے اس سے پہلے کہ آپ کنیکٹیوٹی جو ہے وہ افغانستان کی پرلی طرف کرے ہیں بہت بڑا مرد تو آپ کے پروس میں ہے جو بہت بڑی اکانومی ہے اگر آپ کے اس کے ساتھ تعلقات بہتر ہوتے ہیں اور آپ کی تجارت تو آپ کا جو کچھ بھی ہے وہ لینا دینا شروع ہوتا ہے تو پھر آپ جو ہے انٹرنیشنل بھی بہتر دیکھ جائیں گے امریکہ بھی کہ اچھا یہ ہمارے فری فائدے کے اندر ہے تو لیکن یہ لیکن اس کا یہ ہے کہ چین کے ساتھ جو تعلقات بہت گہے ہیں پاکستان کے وہ ان کو کس طریقے سے بیلنس کرے گا یہ پاکستان اپنے آپ کو صرف امریکہ کے حوالے سے نہیں ہے سلیں امریکہ تو اس کو سائیڈ پہ رکھ دیں آپ کہ خطے کے اندر بھی اگر امریکہ بیچ میں نہ بھی ہو یعنی اس میں اگر اسیوم کر لیں کہ امریکہ کی کمپلشن نہیں ہے بھارت اور چین کے درمیان جو ہے پاکستان اپنے آپ کو سینڈوچ پاتا ہے کہ اگر بھارت کے ساتھ تعلقات آپ کیسے بیلنس کریں گے ہو سکتے ہیں لیکن اس کا داروں مدار پورے کا پورا وہ اس بات پہ ہے کہ آپ پاکستان کے اندر ایک شفت آئے تنکنگ میں نہیں سمجھتا کہ ابھی وہ آئے گی ماحول ایسا نہیں ہے کشیدگی بہت ہوتی ہے وہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی جو حکومت تھی میا نواز شریف کی اس کا کلکلس یہ تھا یہ ہمارے لئے پولیٹکلی بھی ون ہے پاکستان کے لئے بھی ون ون سیچویشن ہے لیکن اب وہ اس کا کیا حشر ہوا اور پھر یہ ہے کہ جب وہ دوبارہ حکومت آئی نواز کیونکہ کوئی بھی پولیٹکل ایکٹر وہ نہیں کر سکتا رسک نہیں لے سکتا وہ کچھ دیکھ رسک لیتا ہے اور زیادہ تر جو پولیٹکل ایکٹرز ہوتے ہیں وہ کسی قسم کا رسک بھی لینا چاہتے وہ کہتے ہیں کہ ایسی سرکار ہے جس کو رائٹ ونگ کی ہندو سرکار سمجھا جاتا ہے لیکن on the other hand کامران صاحب میں بہت امانداری سے دیکھتا ہوں کہ پرام ریلیجیس آئیڈیالوجی کا استعمال مجھے جائز نظر آتا بھارت کا لیکن جب وہ اس پولیسی کو انٹرنیشنل نہیں کرتے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے پرائیم منسٹر کو اس لفظ کو دیروگیٹری انداز میں نہیں بڑھتنا چاہیے آپ اس کو آخر میں کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں کرنا تو نہیں چاہیے لیکن جہاں جو domestic political imperative ہے آپ نے صحیح کہ بین الاقوامی طور پر موضی سرکار جو ہے وہ اس کو آگے نہیں لے کے جاتے ہیں یہ domestic political اور کہتے ہیں ہمارے گھر کا معاملہ تو یہ ان کا argument ہے لیکن وہ اسی طریقے وہی اگر frame of reference آپ ڈالیں پاکستان کی اوپر تو پاکستان کی جو domestic political climate ہے جس کو shape کیا گیا ہے تو اس میں اس جو ہے جو بھارت کے اندر ہوتا ہے اس کا direct اثر پاکستان domestic politics پہ پڑھتا ہے کیونکہ وہ راستے روک دیتا ہے کیونکہ اگر فرض دیں جی کوئی بھی جو ہے فوجی حقومت ہے یا اپنا hybrid ریجیم ہے یا کل کو جمہوری حقومت بہتر آ جاتی ہے اس کے لیے بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے میں یہ رکاوٹ ہو یہ ایک ریالیٹی ہے جو کہ میرے جیسے انیلیس ڈیل کرتا ہے میرے اپنے ویوز ہیں میں ایک سیکلر انڈیویجول ہوں اور میرے اپنے ویوز ہیں لیکن میرے ویوز میرے ہیں وہ انیلیسس میں تو نہیں آتے نا تو وہ تو میں اس انیلیسس کے پوائنٹ ویو سے جہاں یہاں بات چیز دیکھیں آپ دیکھیں کیوں آئی ہے بی جے پی کیوں پاور میں آئی ہے نریندر مودیس صاحب جو ہیں وہ کیوں اتنے کامیاب ہوئے اس کی وجہ یہ ہے کہ کانگرس کو نہ صرف ایک فیلیر سمجھا گیا ایک 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 پوائنٹ ویو سے بلکہ آلسو کہ اثر ہوتا نریندر بیلیر باکس پہ ہوتا تو اگر جو ہے ان کے مخالفین کامیاب ہوگے کہنے کے لیے کہ یہ جو خطرات پاکستان سے آرہے ہیں افغانستان سے آرہے ہیں یہ کانگرس حکومت نہیں جو ہے ڈیل کر پائے گی اور آپ ہمیں ووٹ دیجئے ہم کر پائیں گے ہمارے نے اسی وجہ سے حکومت بنی ہے لیکن وہ حکومت اس کے پھر الیکشن جیت جاتے ہیں آپ لیکن آپ اس کو منیج کرنا پڑتا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ بھائی جو ہے میں وال بنا دوں گا میکسکو کے اوپر وہ وال نہیں بن پائے لیکن ہم نے ووٹ لے لیے ٹھیک ٹرم صاحب ابھی تک اس کو بائی فورکیٹ کر کے رکھا ہے کہ انٹرنیشنل ارینہ کے اندر جو ہے وہ جو رائیٹ ونگ ان کی ایڈیالوجی ہے وہ نہیں نظر آتی لیکن جہاں نظر آتی ہے اس کے خطے کی اوپر اثرات پڑتے ہیں اور لوگ جو مخالفین پاکستان ہے اس کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں تو یہ بڑا ضروری ہے کہ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہندوتوہ کا جو پاپلر رائز ہوا ہے اس ایڈیالوجی کو سبسکرائب کیے میں بھارت میرا ہوں پانچ سال ایٹی ون سے ایٹی سکس تک سکول گیا ہوں وہ بھارت کا محول کچھ اور تھا وہ بہت سیکیلر تھا اس وہ امر اکبر انتھنی کا دور تھا بولی وڈ کی مووی کو لے لیا جائے کہ جہاں ہندو اور مسلمان اور سکھ یہ چیزیں جو ہے وہ اپنی جگہ تھی لیکن جو ہے یہ نیشنل جو قومی دھارہ تھا اس کے اندر جو سب لیول پہ تھی تو ایک لیول پہ سارے جو ہے آپ نے ہندوستان ہی کہتے تھے اب جب آپ جو ہے ایک جماعت نے یہ decision لیا ہے کہ وہ ایک ریلیجیس ideology کو آگے لے کے چلے گا تو وہ کیوں لیا ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ یہ یہ politics کا function ہے دوسرا یہ ہے کہ جہاد جو آیا ہے پاکستان میں جو ابرہ ہے اس کا reaction بھی تو آئے گا کہ آپ نے جو ہے وہ politicians ان چیزوں کو use کرتے ہیں اپنے political purposes کے لیے بھی اور پھر یہ ہے کہ لوگ convince بھی ہو جاتے ہیں کہ اچھا یار یہ congress تو کچھ کر نہیں پا رہی ممبئی کے بھی حملے ہوتے ہیں یہ بھی ہوتا ہے اور جو ہے کیسے یہ ہوگا تو پاکستان کے سخت ہونا یہ ساری پالیسیز جو ہیں یہ پاپلر پالیسیز جس وجہ سے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ان کی سرکار جو ہے وہ ان نے اتنے زیادہ ووٹ یہ یہ اپنی پرسنیلیٹی ہے ان نے جو کام بھی کی ہیں مطلب جو ہے لوگ ان کو فالو کرتے کل کو کوئی اور آجائے گا لوگ ان کو بھی فالو کریں گے لیکن اس مومنٹ میں وہ انٹرنیشنل ہی تو نہیں کر رہے لیکن علاقائی طور کے اوپر اگر تیمپرچر انہوں نے کم کرنا ہے جیسے انہوں نے ارب ملکوں کے ساتھ آپ نے ذکر کیا سب کچھ ہے لیکن ارب ملکوں کے ساتھ مسلمان ملک ہیں تو اگر آپ کو ایک طالب ایز افغانستان سے ڈیل کرنا ہے جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے بھارت کرنا چاہ رہا ہے کیونکہ ملاقات ہوئی ہیں اور پھر پاکستان کو بھی ڈیل کرنا ہے تو جو کام وہ ویسٹرن ورلڈ میں کر رہے ہیں کہ یہ ہماری آئیڈیالوجی یہاں نہیں چلتی اس آئیڈیالوجی کو بیلنس کرنا ہے اور یہ بڑا مشکل کام ہے کہ کیسے آپ ڈیل ایک آئیڈیالوجی کو لے کے چلیں اور ساتھ ہی آپ جو سٹیٹ کے فورن پالسی انٹریس ہیں ان کو منج کریں اب بھارت یہ تو نہیں چاہے گا بھارت جنگ تو نہیں چاہتا پاکستان کے ساتھ جیسے پاکستان نہیں پاکستان کے حق میں تو اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے آئی ٹیمپرچر دونوں طرف سے ریٹرک کا جو ٹیمپرچر ہے وہ کم ہونے کی ضرورت ہے باقی جو ہے وہ جو آپ نے کرنا چاہتے کریں بلکل آپ نے ٹھیک کہا اس پہ ایک لمبی بیعث ہے کسی طرف سے کوئی ایسا سٹیٹمنٹ نظر نہیں آتا اس میں کس دن آپ اور میں کم پیریزن کریں گے بہت ہی آخر میں چلتے چلتے کوارٹ سے ہم نے بات شروع کی تھی افغانستان اب اس وقت یونائٹر نیشن میں بھی مانگ رہا ہے حصہ تو مقتصر یہ بتائیے کہ افغانستان کو دنیا یونائٹر نیشن میں کیسے قبول کرے گی جو اس وقت کا چہرہ ہے نہیں آئی تنک کہ جو ہے وہ اس وقت نہیں ہوگا ابھی تو فیلحال تو یہ ہے کہ افغانستان کی جو عوام ہے وہ ایکنومک کرائس کا شکار نہ ہو اس مسئلے کو لے کے بات کی جاری ہے اور کس طریقے سے طالبان کو ریکنائز کیے بغیر افغانستان کو مینج کیا جائے تو یہ ہم وہاں پر ہیں وہ تو یون کے اندر ممبر شیپ اور ریکنیشن یہ تو بڑی دور کی باتیں ہیں میں نے ذکر کیا چین جو ہے لیکن یہ نہ کہا جائے کہ اس سے بہت پندرہ ملین ڈالر جو ہے وہ ایلوکیٹ کی ہیں وہ بھی ہمینٹیرین ایڈ کے طور پر اسی طریقے سے یورپین ممالک کر رہے ہیں امریکہ نے بھی جنت کی ہیں کہ اب اس کو آپ جو ہے ہمینٹیرین ایڈ پروائیڈ کریں ابھی یون کی دیبرہ لائنز جو ہیں وہ پولیٹیکل پاکستان جو ہے کیا کرتا اسی وجہ سے پاکستان بھی بین الاقوامی طور پر ریلی کر رہا ہے کہ اچھا بھائی سب لوگ مل کے ریکنائز کر لیتے ہیں اور یہ انہوں نے کل جو انکلوسیف گورنمنٹ دکھاوا کیا ہے کہ اس میں دو ایسے کمانڈر جو ایران کے ساتھ جنہوں تعلقات ملہ عبدالقیوم زاکر اور ابراہیم صدر جو ہیں ان کو شامل کر لیا دیپیٹی منسٹرشپ دے دی انٹیریر وڈیفنس منسٹری میں پھر کامس منسٹری میں تین جو ہے وہ منورٹی کے لوگ لگا دیئے گئے دو ازبیک اور ایک جو پنشیری تاجک اور پھر ہیلتھ منسٹری کا جو دیپیٹی جو ہے منسٹر ہے وہ ایک شیعہ ہزارہ کو بنا دیا وہ اسی بات کا ہے کہ ہم انکلوسیوزیوٹی تو نہیں ہے یہ تو علامتی ہے سب کچھ تو یہ سلو موشن میں ہو رہا ہے سب کچھ تو یہ تو ہم جو ہے آپ اور میں آنے والے دنوں میں سالوں میں بہت لمبی گھت گھوکے رہے بہت بہت شکریہ کامران بخاری صاحب ہمیشہ آپ کا تیزیہ ہمارے لیے اور ہمارے ویورز کے لیے جیسے کہتے ہیں برین سٹرومنگ کا موجب ہوتا ہے بہت شکر گزار رہے شکریہ ویورز بات چیت سن رہے تھے آپ کامران بخاری صاحب کی اور انہوں نے کھل کے کوارٹ سے لے کے افغانستان کے مسائل بھارت اور پاکستان کے بیٹھ جو مسائل ہیں ان سب پر بات چیت کی آج کا بلا تکلف تیزیہ میرے ساتھ اور کامران بخاری صاحب کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ آپ ہمارے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ ساتھ یوٹیوب کے اسی چینل پر دونیٹ کا بٹن اس کو کلک کریں گے تو آپ ہمیں پی پال کے ذریعے یا کریڈ کار کے ذریعے یا ہمیں پیٹریون کے ذریعے کر سکتے ہیں ایک بار آخر میں پھر آپ سبکا بہت بہت شکریہ subscribe tag TV YouTube channel and press the notification button